بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں علی ارسلان اور آج کا ہمارا ٹاپک فسٹر انگلیش بک ون شارٹ سٹوریز میں سے پہلی شارٹ سٹوری بٹن بٹن کی ٹرانسلیشن ہے جس طرح لاسٹ لیکچر جو کہ پورشن وائز مارکس ڈسٹیبیوشن کے متعلق تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فسٹر انگلیش میں بک ون میں جو ففٹین شارٹ سٹوریز موجود ہیں ان میں سے انگلیش ٹو اردو ٹرانسلیشن کا پندرہ نمبر کا سبجیکٹ پیپر میں سوال آتا ہے تو اسی کونٹیکسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم بقاعدہ اپنے لیکچرز کا آغاز شارٹ سٹوریز سے کرتے ہیں آج ہم پہلی شارٹ سٹوری کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے اس سٹوری کا ایک سرسری سا جائزہ لیتے ہیں اس شارٹ سٹوری میں ٹوٹل تین کریکٹرز کا ذکر ہے ان تین کرداروں کی کہانی ہے ایک کردار مسٹر آرثر لویس دوسرا کردار میسز آرثر لویس جن کا نام نارمہ ہے اور تیسرا اور آخری کردار سٹیوارڈ کے نام سے موجود ہے سٹیوارڈ ایک اننون انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ایجنٹ کا روپ میں موجود ہوتے ہیں ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے شارٹ سی سمریز کی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس پوٹلی شارٹ سٹوری کا مطمئن نظر کیا ہے مسٹر سٹیوارڈ جو کہ ایک انٹرنیشنل یا پینلکوامی آرگنائزیشن کے ایجنٹ ہیں انہوں نے مسٹر اور میسز آرثر کو ایک آفر دی پچاس ہزار ڈالر کی آفر یہ تھی کہ اگر وہ خاص نظام کے تحت کام کرنے والے ایک خاص بٹن کو دبائیں گے تو انہیں انعام کے طور پر پچاس ہزار ڈالر ملیں گے لیکن کانسیکوینسز میں مہتائج میں یہ بھی ہوگا کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی انجان آدمی جسے آرثر اور اس کی بیوی نہیں جانتے ہوں گے اس کا قتل ہو جائے گا بٹن دبانے کی نتیجے میں دنیا میں کوئی بندہ مر جائے گا اور ریوارڈ کے طور پر مسٹر اور میسز آرثر کو پچاس ہزار ڈالر ملیں گے یہ خیال سننے کے بعد آرثر نے اس کی مخالفت کی اس نے کہا کہ کسی بھی طرح بٹن دبا کے یا کسی بھی طرح کسی انسان کے قتل میں حصہ ڈالنا ایک بہت بری بات ہے لیکن اس کی بیوی نورما اس کے دل میں جب پچاس ہزار ڈالر حاصل کرنے کا خیال آیا تو اسے یہ خیال بہت ہی اچھا لگا اس نے سوچا کہ پچاس ہزار ڈالر ملنے کے بعد وہ ایک پرتویش زندگی گزاریں گے تو نورما نے اپنے ہزبینڈ یعنی آرثر کی غیر موجودگی میں اپنے ہزبینڈ کی مرضی کے برخلاف اس بٹن کو دبا دے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نورما کو کسی طرح پچاس ہزار ڈالر بھی مل گئے لیکن جو انجان آدمی قتل ہونا تھا وہ انجان آدمی اس کا اپنا ہزبینڈ آرثر نکلا کیوں ہوا کیسے ہوا سٹوری کی تفصیلات کیا ہیں آئیں اس پوری سٹوری میں پڑھتے ہیں ٹیک سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں لفظی ترجمہ کروں گا اور ساتھ ساتھ فکرے کے خطام تک میں با محافظہ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیکج کہتے ہیں ایک پلندے کو یا پارسل کو اگر آپ نے پوسٹ آفیس یا ٹی سی ایس کے ذریعے کبھی کوئی آن لائن چیز منگوائی ہو تو وہ ایک ڈبے میں بند شدہ ہوتا ہے پیکڈ ہوتا ہے اس ڈبے کو اس کو پیکج کہتے ہیں پیکج پارسل واز لائن پڑا ہوا تھا بائن کے ساتھ ڈا فرانٹ ڈور صدر دروازہ پارسل صدر دروازے کے ساتھ پڑا ہوا تھا ایک کیوب شیپ کارٹن یہ پارسل ایک مقاب شکل کا ڈبے تھا سیلڈ جو کہ بند کیا گیا تھا ایک ٹیپ کے ساتھ یہ پارسل ایک مقاب شکل کا ڈبا تھا جو کہ ٹیپ کے ذریعے بند کیا گیا تھا دیر نیم ان کا نام ایڈریس اور پتہ پرنٹڈ لکھا ہوا تھا بائی ہینڈ ہاتھ کے ساتھ ان کا نام اور پتہ اس ڈبے کے اوپر ہاتھ سے تحریر شدہ تھا کیا پتہ اور نام لکھا ہوا تھا مسٹر اینڈ میسز آرکتھر لویس 217E 37th street نیو یارک 10016 یہ اس پارسل کے اوپر نام اور پتہ درست تھا نورما نورما نے پکٹ اٹھا اس پارسل کو اٹھا لیا ان لکڈ تالہ کھولا دور دروازے کا اور چلی گئی اپارٹمنٹ یا گھر کے اندر نورما نے اس پارسل کو اٹھایا دروازے کا کفل کھولا اور اپارٹمنٹ میں چلی گئی ابھی تاریخی چھانے لگی تھی یا اندھیرہ چھانے لگا تھا آفٹر شی پوٹ دا لیم چاپس لیم چاپس کہتے ہیں بکرے کی چانپیں چانپیں گوشت کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں پسلیاں بھی شامل ہو یعنی گوشت کے ٹکڑے بشمول پسلیاں برائلر آہنی یا لوہی کی ان سلافوں کو کہتے ہیں یا اس آلے کو کہتے ہیں جو لوہی کی سلافوں پر مشتمل ہو جس کے اوپر گوشت بھونا جا سکے آفٹر شی پوٹ دا لیم چاپس جب نورما نے بکرے کی چانپیں لوہی کی سلافوں کے بھوننے والے آلے پر رکھ دیں تو اس کے بعد وہ پارسل کھولنے کے لیے بیٹھ گئی انسائیڈ دا کارٹن ڈبے کے اندر واز تھا اپوش بٹن یونٹ ایک بٹن دبانے والا آلہ فاسٹ انڈ جو کہ چھوڑا گیا تھا جڑا ہوا تھا ٹو کے ساتھ اسمال وڈن باکس ایک چھوٹے لکڑی کے سندوقچے کے اس ڈبے کے اندر ایک بٹن دبانے والا آلہ تھا جو کہ ایک چھوٹے لکڑی کے سندوقچے کے ساتھ جڑا ہوا تھا اگلاس ڈوم ایک مہرابی شکل کا گلاس کورڈ ڈھانپے ہوئے تھا تب بٹن بٹن کو بٹن ایک مہرابی شکل کے گلاس کے ذریعے ڈھانپا گیا تھا نورما نورما نے ٹرائیڈ کوشش کی پولیفٹ اٹ آف کہ اس مہرابی گلاس کو اوپر اٹھا لے بٹ لیکن اٹواز یہ تھا لاغڈ ان پلیس اپنی جگہ پہ جڑا ہوا نورما نے اس شیشے کے مہرابی گلاس کو یا اس مہرابی شیشے کے حصے کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی لیکن یہ اپنی جگہ پہ مکفل تھا شی اس نے ٹرنڈ ڈی یونٹ اوور اس نے اس آلے کو الٹا کر دیا اور دیکھا اپ فولڈڈ ایک تہ شدہ پیس آف پیپر کاغذ کا ٹکڑا سکوچ ٹیپڈ جو کہ شفاف ٹیپ کے ذریعے چپکایا گیا تھا ڈبڈے کی نچلی جانب اس نے اس پورے آلے کو الٹا کر کیا تو کیا دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تہ شدہ حالت میں شفاف ٹیپ کے ذریعے ڈبڈے کی نچلی جانب چپکایا گیا تھا اس نے اس چپکے ہوئے کاغذ کو کھینچ کے اتار لیا اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا مسٹر سٹیوارڈ رات آٹھ بجے آپ سے ملنے آئیں گے نورما نورما نے پٹ رکھ دیا بٹن دبانے والا آلہ بسائیڈ اپنے ساتھ ہر سوپے پہ نورما نے بٹن دبانے والا آلہ اپنے ساتھ سوپے پہ رکھ دیا اس نے ری ریڈ دوبارہ پڑھا دہ ٹائپ لکھا ہوا تحریر شدہ نوٹ نوٹ سمائلنگ مسکراتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے نورما نے مسکراتے ہوئے تحریر شدہ نوٹ دوبارہ پڑھا اپیو مومنٹس لیٹر چند لمحوں بعد شی وہ وینٹ گئی بیک واپس انٹو دہ کیچن باورچی خانے میں ٹو میک بنانے کے لیے دہ سیلڈ سلات کچھ لمحوں بعد وہ باورچی خانے میں سلات بنانے کے لیے واپس چلی گئی دہ دور بیل دروازے کی گھنٹی رینگ بجی ایٹ او کلاک ایٹ یعنی آٹھ بجے آٹھ بجے دروازے کی گھنٹی بجی آئی ویل گیٹ اٹ نورما کال فرم دہ کیچن نورما نے باورچی خانے سے آواز لگائی کہ میں دروازے کھولنے جاؤں گی آرثر آرثر واز تھا ان دہ لیونگ روم دیوان خانے میں ریڈنگ مصروف مطالعہ آرثر دیوان خانے میں مصروف مطالعہ تھا تو سٹوڈنٹس آج کا لیکچر یہیں پہ انڈ کرتے ہیں آپ اس ساری ٹرانسلیشن کو ٹیکسٹ کے لحاظ سے ریوائز کیجئے گا اور جو انڈرلائن ورڈ ہیں ان کے سنونم بھی میمرائز کرنے کی یاد کرنے کی یا پڑھنے کی کوشش کیجئے گا تو ہم نے یہ شارٹ سٹوریز تین یا چار کانٹیکسٹ میں پڑھنی ہے ایک تو اس کی اردو ٹرانسلیشن ہمیں آنی چاہیے اور دوسرا یہ جو انگلیش کے فیمس یہاں پہ ورڈز ہیں یا ڈیفکل ورڈز ہیں ان کے ہمیں سینونمز آنے چاہیے اور اس کے علاوے یہ جو ساری ہمیں انفرمیشن پر دائیں کہانی کے ساری معلومات ہمیں پتا ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی ایم سی کیورٹ کی صورت میں آ سکتی ہیں تو سٹوڈینٹس میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوا ہوگا سودمند ثابت ہوگا مزید لیکچرز کے لیے آپ وزٹ کرتے رہیے گا جناہ کالیج کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو تینک یو